بائیس میلین سے زیادہ پاکستانی نوجوان اس وقت اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خبر کے مطابق بائیس میلین سے زیادہ پاکستانی نوجوان اس وقت اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے جیہاں شادیوں کے تاخیر اس کے کرنے کا یہ رواج اب ہماری ہیں بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بالخصوص میں بات کروں گا شہروں کی تو شہری زندگی گزارنے والے لوگ اب اس سلسلے میں بہت زیادہ ملابیس ہو گئے ہیں گاؤں سائٹ پر جو وریجز میں رہنے والے لوگ ہیں یا بالخصوص وہ لوگ جو ایسی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں جن کیا رواج ہی ہے یہ کہ بچہ جوان ہوتا ہے بچی جوان ہوتا ہے ان کی شادی کر دی جاتی ہے ان کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو میں بات کروں شہر میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کی تو اب شادیوں کی جو ایج ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلے جا رہی ہے یعنی تیس سال پہتیس سال کی عمر میں جا کر کسی لڑکے یا لڑکی کی اب شادی کی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب جب تک بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے جب تک لڑکا نوجوان کمانے کی قابل نہ ہو جائے تب تک اس کی شادی ہم نہیں کریں گے بچے کو پہلے تو بیس بائیس سال تک پچیس سال تک وہ پڑھتا رہتا ہے پڑھنے کے بعد پھر اس کی کوئی جاب لگتی ہے پھر وہ کمانا شروع کرتا ہے تب بھی ماں باپ کو یہ مطالبہ ہوتا ہے جب تک تم اس قابل نہ ہو جاؤ کہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو سمال نہ سکو تب تک ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے ایک طریقے سے یہ بات صحیح بھی ہے دیکھنے میں صحیح بھی لگتا ہے کہ واقعی اگر نوجوان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنی بیوی یا بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکے تو اس کی شادی نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر دوسری طرح آپ دیکھیں تو اس کا ایک بیڈ امپیکٹ جو سوسائیٹی پر پڑھ رہا ہے ایک نیگٹیف امپیکٹ جو ہماری سوسائیٹی پر پڑھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان ایسا کرتا ہو رہے ہیں کہ وہ پھر سالوں نوکریاں کرتے ہیں جوب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اور پھر ایک عمر میں جا کے تیس سال پہنتیس سال کی عمر میں جا کے کسی لڑکی ہے کی ہے پھر کسی لڑکی کی شادی کی جاتی ہے شہروں میں لڑکیاں بھی کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے جہیز جمع کرتے ہیں اور سارے معاملات نمڈانے کے بعد پھر ان کی شادی کا معاملہ ہوتا ہے لیکن اس میں ہوتا یہ کہ اس سارے دورانیے میں ایسے بہت سارے کام نوجوان سرزت کرتے ہیں ایسے بہت سارے کاموں میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں جن میں انہیں شامل نہیں ہونا چاہیے ان کاموں میں ہونا ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا جی ہاں وہ کام کون کون سے ہیں مثال کے طور پر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر موبائل کے اندر جو کچھ آپ چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ایک سرچ پر ایک کلک پر آپ کے سامنے ہر وہ چیز آویلے پہلے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستانی وہ ملک تائک عالمی ریپورٹ کے مطابق جس میں سب سے زیادہ فہاش فیب سائٹس کو سرچ کیا گیا اور ویڈیوز کو دیکھا گیا تو ایک تو یہ جو پہلو ہے کہ نوجوانوں اب یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اچھا ایک چیز میں اس میں شامل کر دوں آپ کے سامنے کہ کسی زمانے میں کسی فہاش فیڈیو کو پہلے بھی لوگ دیکھتے تھے ڈی ویڈیز اور سی ڈیز اور کیسٹس کے دور میں بھی لیکن اسے بارحال برا سمجھا جاتا تھا لوگ اس کو برائی سمجھتے تھے لوگ بڑے چھپ کر بڑا ڈھک کر اگر کوئی لگا دیکھ رہا ہے یا کوئی بھی دیکھ رہا ہے گی ایڈرنگ بنا کر تو بہت چھپر اور برائی سمجھ کر دیکھتے تھے مگر اب یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ لوگ اسے برا نہیں سمجھتے بلکہ وہ جو فہش فلموں میں کام کرنے والے اداکار یا اداکار آئے ہیں جو ساری چیزوں میں شامل ہوتے ہیں لوگ ان کا نام لے کر انہیں پیچھانے لے لگے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں بہت ساری سوشل میڈیا پوسٹ پر آپ دیکھیں گے ان کی تصویریں شامل ہوتی ہیں بلکہ اب یوٹیوب کے جو یہ ویڈیوز بننے لگے ہیں اور ویڈیوز بننے لگے ہیں ان میں ان لوگوں کے نام شامل کے جاتے ہیں اور لوگوں کو تعریف کروایا جا رہا ہے ان لوگوں سے اور جب بات نام کی آتی تو پھر لوگ نام جا کے سرچ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اور پھر لوگ اس طرف بڑھ جاتے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ نوجوان اس طریقے کی فہش ویڈیوز اور ان چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہتے جی ہاں یعنی وہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کر وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی نفسانی خواہش کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں اور پھر end the end پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہ جو سارا ایک process ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان کا وہ اسے پورا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا اور پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ mentally disturb ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ پھر دوائیاں ڈاکٹرز حکیم اور عاملین اور پدنی کہاں کہاں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان پھر ایک ناجائز relation ایک ناجائز رشتوں میں پڑھ جاتے ہیں یہ relationship کا دور چل چکا ہے اور لوگ بڑا ہی عام سا لیتے ہیں اس بات کو کہ کسی بھی شخص کی girlfriend اور boyfriend کا یہ جو تعلق جو ہم نے western culture سے لیا ہے تو یہ culture اب ہماری یہاں عام ہو چکا ہے جی ہاں ہر ایک لڑکی کا کوئی boyfriend اور ایک لڑکی کی کوئی girlfriend ہے تو یہ girlfriend اور boyfriend کا جو ایک تعلق بن چکا ہے ہر لڑکی کے بعد چار پانچ نمبر ہوتے ہیں وہ پوری پوری رات اس سے بات کر کے میسیجز کے ذریعے کالز کے ذریعے وقت گزار رہا ہے اور ہر لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں لیکن بارحال جو society ہماری وہ اسی طریقے کی ہے تو اب اس طریقے سے بھی لوگ برباد ہو رہے ہیں ہوتا یہ کہ ایک لڑکا serious ہوتا ہے اور لڑکی دس لوگوں سے لگی بھی ہوتی ہے اب وہ لڑکا serious اس کے ساتھ chatting کرتا رہتا ہے کرتا رہتا باتچیت ہوتی رہتی ہے آخر میں جا کے یہ ہوتا ہے لڑکی دھوگا دیتی شادی کہیں ہو جاتی ہے وہ لڑکا بالاخر اپنی محبت سے ٹکرایا ہوا بیچارہ جو ہے وہ سہماسہ اور کچھ دن وہ روتا ہے پھر کچھ دن رونے کے بعد وہ یا تو نشے میں پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یا وہ کسی جوے اور برے کھیل میں پڑ جاتا ہے یا پھر وہ کسی بری gathering کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ چوری چکاری کے چکر میں پڑ جاتا ہے یا پھر وہ بالکل مر کر ایک طرف ہو جاتا ہے یعنی ایسا واقعہ ہمارے اپنی ایڈیا میں ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان نے سارے معاملات میں پڑا اور اس کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ ریل کی پیٹری کے نیچے آگے لیڑ گیا اور اس نے سوسائٹ کر لیے خودکوشی کر لیے خودکوشی کے واقعات آپ بارہاں دیکھتے رہتے ہیں اس طریقے کے ریلیشنسپ کے معاملات اچھا ایسا ہی خواہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی سیریز ہوتی ہے لیکن لڑکا سیریز نہیں ہوتا اور پھر آخر میں جا کے یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اچھا لڑکی بہت سارے ایسے کام نہیں کر سکتی تو بل آخر یہ ہوتا کہ ماں باپ کی بسند کی شادی کی تو کر لیتی ہے لیکن زندگی بھر وہ عذیت کی زندگی گزارتی ہے اور اس کے لیے یہ سمجھیں کہ زندگی سزا بن کر رہ جاتی ہے تو نوجوانوں کی بروقت شادی نہ ہونا اس کے بہت سارے ایسے جو ایمپیکٹس ہیں ایسے نیگٹیف ایمپیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی پر پڑھ رہے ہیں جس سے سوسائٹی خراب ہو رہی ہے سوسائٹی بگڑ رہی ہے اگر ہم یہ کر لیں کہ نوجوانوں کی شادی بروقت کر دیں تو وہ بیوی میں بچے میں اور ان دیگر معاملات میں مصروف ہو کر ان تمام مرائیوں سے بچ سکتا ہے تو مجھے آپ کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بالاخر ہم یہ ایک مہم چلائیں اور ہم یہ کوشش کہنے کہ نوجوانوں کی شادی بروقت کی جائے اور آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ ایوریج جو ایج ہے کسی شخص کے بالک ہونے چاہیے لڑکا وہ بہت کم ہو گئی ہے جی ہاں نو آٹھ سال دس سال یہ لڑکی جو ہے وہ بالے ہو جاتی یہ لڑکا دس سے بارہ سال گیارہ سال کے درمیان میں بالے ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا آج کل وہ ریلیشنسپس میں پڑھ گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں آج کل بہت سارا کچھرا بڑی ہے جو کہ ہماری فیلمز کے ذریعے گانوں کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس دور میں ہم ایک کونسیپٹ آہم کریں کہ کم عمر کی شادی اور جلدی شادی بروقت شادی کو اپنا ذہن بنائیں اور نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ بڑائے مربانی اگر شادی بروقت نہیں ہو پاری والدین کی کوئی مجبوری ہے کوئی معاملات ہے تو وہ کسی قسم کے برائی میں نہ پڑھیں بلکہ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اچھائی کی طرف راغب کر کے رکھیں کہ آپ کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو کم سکر کریں سبر کا فر مٹھا ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والی زندگی آپ کی بہتر ہوگی اور والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی بروقت شادی کر رہا ہے ہماری شریعت بھی یہ کہتی ہے اور ہمارا معاشرہ اس وقت اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ نوجوانوں کی شادی بروقت کی جائے ورنہ معاشرہ خرابیوں سے خرابیوں سے خرابیوں سے خرابیوں کی طرف چلتا چلا جائے گا اور پھر آپ آنے والے دنوں میں بہت برے نتائج ان تمام تر چیزوں کے بھکتیں گے تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے تمامی والدین سے کہ اپنے بچوں کی اگر وہ بالے ہو گئے تو ان کی شادی کا اعتمام کریں کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے منیج کر کے بروقت ان کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی برائی کا اور کسی بھی قسم کے ایسے معاملے میں پڑھنے کا شگار نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ اپنے بچے کو دیکھ کر افسوس کرتے رہ جائیں سارے زندگی تو کوشش یہ کریں کہ بروقت نکاح جو میرے نبی کی تعلیمات بھی ہیں میرے دین کی تعلیمات بھی ہیں اور میرے معاشرے کا اس وقت کا تقاضہ بھی ہے اسے عام کرنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں ایک اور ویڈیو انشاءاللہ اسی کو سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں بناوں گا آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا تاکہ ہم اس پیغام کو مکمل طور پر اپنی نوجوان نصر تک پوچھا سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ